اسلام علیکم ویلکن پو جاؤب سینٹر اینڈ جی کے یوٹیوب کیانل دوستو پاکستان کے سابقہ ماہ ناز کرکٹر شاہد افریدی جو کہ اپنی جارہانہ بیٹک کی وجہ سے کافی مچھور تھے انہوں نے اپنی ایک نئی کتاب گیم چنجر کے نام لانچ کی ہے جس میں انہوں نے کئی تحلقہ خیص انکشافات کیے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں امران خان کی قیادت پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ امران خان اپنی کپتانی میں بہت سے خلاڑیوں کا پسند نہیں کرتے تھے ان کا لیڈرشپ کا سٹائل محاذ آرائی والا تھا اور امران خان اسی محاذ آرائی والے انداز میں کابینا چلا لہے ہیں جس انداز میں وہ کپتانی کرتے تھے انہوں نے اپنی کتاب میں نواز شریف کے طرز حکومت کی تعریف کی ہے انہوں نے لیجنڈری کرکٹر جویر مینداد کے سمیت دوسرے ساتھی کرکٹر کے بارے میں بھی کافی حرانکن انکشافات کیے ہیں انہوں نے لکھایا کہ جویر مینداد کو میرے بیٹنگ سٹائل سے نفرت تھی انہیں بڑا خلاڑی سمجھا لیکن وہ چھوٹے آدمی ہیں مجھ سے زبررستی تعریف کروائی وکار یونس خوفناک کپتان اور گوشتے شویر ملک کپتانی کے لیے انفٹ تھے سپارڈ فکسن سکینڈل سے بھی انہوں نے پردہ اٹھایا بہنم شاہد فریضی نے اپنی کتاب میں اہم انشافات کرتے ہوئے کہا ہے کہ جویر مینداد وکار یونس شویر ملک سمیل اہم خلاڑیوں پر سخت تنقید کی اس کے علاوہ اہم عراضوں سے بھی پردہ اٹھایا میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا کہ شاہد فریضی نے اپنی کتاب گیم جنجر میں لکھا ہے کہ پہلا وانڈے کھیلا تو عمر سولہ سال نہیں بلکہ انیس سال تھی جویر مینداد کو میرے بیٹنگ سٹائل سے نفرت تھی 1999 میں چنائی ٹیس سے پہلے نیٹ پریکسس نہ کرنے دی گئی مینداد کو بڑا خلاڑی سمجھا لیکن وہ چھوٹے آزمی ہیں پریزنٹیشن تقریب میں مجھ سے زبردستی تعریف کروائی گئی جبکہ وکار یونس سے متعلق شاہد فریضی کا کہنا تھا کہ وہ میرے خلاف لابن کرتے تھے وکار یونس افسد درجی کے کپتان اور خوفناک کوچ تھے وکار یونس جب کوچ بنے تو ہر معاملات میں مداخت کی اس لئے ان سے استلافات رہے شیب ملک سے متعلق انہوں نے کہایا کہ وہ کپتانی کے لیے فٹ نہیں تھے لیکن اس کے بابیوز ان کو کپتانی دی گئی شیب ملک کانوں کے کچھے اور بلے لوگوں سے مشورے لیتے تھے سلمان بٹ کو نائے کپتان بنانا بھی غرط تھا اجاز بٹ وکار یونس کی باتوں میں آگئے تھے شاہد فریضی نے یہ بھی کہا کہ وسیع مقرم اور وکار یونس کے آپس کے تلقات ہمیشہ کشکار رہے اس کے علاوہ شاہد فریضی نے ایک اور اہم انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ سپارٹ فکسنگ سکینڈر کا پہلے سے علم تھا مدھر مجید نے فون مرمت کے لیے ایک دکان پر دیا تھا اور اس فارق سے دکان کا مالک میرے دوست کا دوست نکلا مدھر مجید کے فون سے باکستان کھلاڑیوں کو کیے گئے پیغامات ملے ٹیم منجمنٹ کو ثمول تھکاڑے مگر کوئی ایکشن نہ لیا گیا میں نے یہ پیغامات وقاریوں سے بھی شیئر کیے منجمنٹ یا تو خوفزرہ تھی یا پھر اسے ملک وقار کا خیال تھا اس کے علاوہ بھی انہوں نے اپنی کتاب میں بہت سے کھلاڑیوں کے بارے میں کئی نقشاوات کیے ہیں کچھ مبسرین افریدی کی اس کتاب کو سستی شہرت کا حد کرنا قرار دے رہے ہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس کتاب کے بارے میں اپنی آرہ سے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ